السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم آپ نے دیکھا ہو کہ اس وقت حضرت اسد الدین اویسی صحیح پیولہ مدینہ منورہ شریف گئے ہوئے ہیں یعنی عمرہ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے ہیں لیکن جب کوئی ایک شخص کسی کام کے لئے جاتا ہے تو اس پر صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دوسری لوگ بھی نظر رکھتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائیاں دیکھتے ہیں اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جو صرف برائیاں تلاش کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں کہ کب یہ کونسی ایسی گلتی کریں اور ہمیں بہانہ ملے اس کی عزت پر انگلی اٹھائیں اور اس کی برائی کو لوگوں میں عام کریں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے صرف دیکھنے دیکھنے کی بات ہوتی ہے وہ کسی نے کتنے پہلے کیا ہے خوبصورت کہاتا بس نظر نظر کی بات ایسا ہے ورنہ محبوب جس کا بھی ہو بے مثال ہوتا ہے آئیے حضرت عصد الدین اویسی صاحب کبلا کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں اس کو سنیے اور شیئر کریے اور اندھوقت سے دور رہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عصد الدین اویسی صاحب کبلا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موبائل کو یوز کر رہے ہیں اب اس میں لوگوں کے طرح طرح کے نظریے ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں عصد الدین اویسی صاحب کبلا مدینہ شریف میں گئے ہیں مکہ میں گئے ہیں عمرہ کرنے کے لئے گئے ہیں اور وہاں جا کے تو صرف موبائل ہی چلا رہے ہیں جی ہاں دیکھیں آپ موبائل چلا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تذویر ہے اس میں بھی موبائل چلا رہے ہیں اس میں بھی موبائل چلا رہے ہیں لیکن ناظرین محترم ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم دیکھتے کچھ ہیں اور کچھ ہوتا کچھ اور ہے یہ ایسے ہی اصددین و ایسی صاحب کے بلا کے ساتھ ہو رہا ہے جی ہاں یہ موائل تو چلا رہے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو چیز ہمیں دیکھنا چاہیے اس لئے آپ ویڈیو سے جڑے رہیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اصل کیا ہے اور جو وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں حاصل دین جو انگلی اٹھا رہے ہیں وہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور ہے کچھ اور تو ناظرین محترم موبائل چلانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ موبائل میں ہم ٹیوٹر فیس بک و وٹس ایپ یہ کو چلائیں مدینہ منورہ کی وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں تو لوگ اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں وہاں جان کے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے وہاں تو صرف ذکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں عبادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد جو کیفیت جو سکون ملتا ہے وہ تو بندہ جانے والا ہی جانتا ہے اب وہاں پر ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ خیال نہیں رہتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسددین اویسی صاحب کلا موبائل چلا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو سنیے حضرت اسددین اویسی صاحب کلا جو موبائل چلا رہے ہیں کئی تین چار تصویروں میں آپ نے دیکھو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس موبائل کے اندر وہ کیا چلا رہے ہیں آئیے اس موائل کے اندر وہ کیا چلا رہے ہیں اور کیا مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے وہ موائل میں دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فوٹو آپ کے سامنے ہے اور سے دیکھ لیجئے اس فوٹو کو اس فوٹو میں آپ کو سراحتاً معلوم ہو جائے گا کہ اسدوی نویسی صاحب قبلہ کا موائل یہ کہیے اچھی بات ہے شکر ہے کہ الٹا ہو گیا انہیں ڈسپلی ان کی دوسری سیٹ میں ہو گئی دیکھیں یہ قرآن شریف کھلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف اسدوی نویسی صاحب قبلہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوگا تو آپ نے موائل کو اس طرح سے کر لیا ہوگا ان کو ذہن میں نہیں رہا ہوگا وہ بھی اچھا ہوا جو ہوتا ہے کہتے ہیں نہ وہ بہتر ہوتا ہے تو حضرت اسدوی نویسی صاحب قبلہ کو آپ نے جتنی بھی فوٹو میں دیکھا کہ وہ موائل چلا رہے ہیں وہ موائل نہیں چلا رہے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت موائل میں کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو ہر جگہ قرآن شریف لے کہ نہیں بیٹھا جا سکتا کیونکہ قرآن شریف کی پیٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی سامنے بیٹھا ہوا اور پیچھے بیٹھیں تو قرآن شریف کی پیٹ ہو سکتی ہے تو موائل میں بندہ قرآن شریف آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے کی اجازت بھی ہے جائز بھی ہے اور سباب بھی ملے گا موائل میں پڑھنے موائل سے یہ ہے کہ اگر آپ اتفاق سے بے وضو ہیں تب بھی آپ قرآن شریف موائل میں پڑھ سکتے ہیں اور ظاہری قرآن شریف میں آپ بغیر وضو کے چھونا اس کو حرام ہے تو آساد وزی نویسی صاحب قبلہ کی جتنی بھی فوٹو ہیں آپ نے دیکھیں کہ موائل چلا رہے ہیں تو اپنے ذہن کا حلاج کروائیں وہ لوگ اور وہ دیکھیں کہ آساد وزی نویسی صاحب قبلہ موائل میں کچھ اور نہیں کر رہے ہیں بلکہ موائل میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ مہینہ ایسا ہے لوگ موائل کہاں اتنا یوز کرتے ہیں تلاوت میں وزی ہو جاتے ہیں تو حضرت آساد وزی نویسی صاحب قبلہ کے تعلق جو بھی ذہن میں گندگی تھی لوگوں کے ان کی اس گندگی کو نکل جانا چاہیے اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد کیونکہ اس میں وہ موائل نہیں چلا رہے ہیں بلکہ موائل میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں حاسدین کو کوئی کام تو ہوتا نہیں یہ بس نکتہ چینی نکتہ چینی کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں انگلی یا اس میں کرتے رہے ہیں دیکھیں کون سا ایسا کام کریں اس میں ہمیں انگلی کرنے کو ملے دیکھ لو غور سے دیکھ لو یہ موائل میں قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں کبھی تھوڑا وقت ملے آپ بھی اپنے موائل میں قرآن عظیم پڑھ لیا گیا اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جن کو وہ اس ویڈیو پر شیئر کریں اور انہوں نے بھاکتوں تک جو حسدین نویسی پر بھانکنے کی کوشش کرتے ہیں ان تک یہ پہنچا دو کہ وہ موائل میں کچھ اور نہیں کر رہے ہیں بہلکہ موائل میں قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ